جو گریوی حرکت میں کہوں گا جو گریوی حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے جو شوقت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے تو کیا عمران خان کی سیاست پہ عمران خان کی حفظ پہ حکمرانی کی حفظ پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں گیا کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے وزر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ ملک سہلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور تحریک کے انصاف ملک کو دیوالیا کرنے کی سازش رچا رکھی ہے عمران خان کی اما پر شوکت ترین نے پنجاب اور سندھ کے وزارہ خزانہ کو فون کیا واضح ہو گیا کہ انہیں ریاست کی کوئی پرواہ نہیں اسلام آباد میں نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک کے انصاف یہ نہیں سوچ رہی کہ اگر ریاست نہ رہی تو ان کی سیاست بھی نہیں رہے گی شوکت ترین اور عمران خان ساری سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں شوکت ترین کی گفتگو منظر عام پر آ چکی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ لوگ جب گئے تو ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا ہم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر مشکل فیصلے کیا اور ملک کو بچایا ہم نے حکومت میں آتے ہی تحریک انصاف کو چارٹر آف ایکانومی کی دعوت دی عمران خان بتائیں کہ حکومت میں آ کر انہوں نے کیا بہتری کی مفتا اسماعیل نے سوال کیا کہ عمران خان دس سال سے خیبر پختونخواہ میں حکومت میں ہیں بتائیں وہاں کیا کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء عصد عمر نے کہا ہے کہ آڈیو ریلیز ہوتی رہتی ہے یہ کٹ پیسٹ کرتے رہتے ہیں آڈیو میں شوقت ترین سلاب سے متعلق بات کر رہی ہیں یہ لوگ عمران خان کا مقابلہ سیاسی طریقے سے نہیں کر سکتے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کی حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی اے رہنماء عصد عمر نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں انٹرنیشنل منیٹرنگ فنڈ سے معاہدے روکنے کی کوشش ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومن نے آئی ایم ایف معاہدے کے خلاف ایوان میں ووڈ ڈھالا قانون سازی پر دستخط کے لیے مقدمات ختم کرنے کی شرط رکھی یہ لوگ عمران خان کا مقابلہ سیاسی طریقے سے نہیں کر سکتے ترجمان پاکستان تحریک انصاف فواد چودری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو معاہدے سے روکنا بڑا مسئلہ نہیں بلکہ فون ٹیپ کرنا بڑا مسئلہ ہے حکومت اس بات کا جواب دے کہ شوقت ترین محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کا فون ٹیپ کیوں کیا گیا بنی گالا کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے کہا کہ مفتا اسماعیل وضاحت دیں کہ آئی بی نے فون کیوں ٹیپ کیے جو گفتگو لیک ہوئی ہے اس میں کچھ ایڈیٹنگ بھی کی گئی ہے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے مفتا اسماعیل کو اپنی پارٹی میں تنقید کا سامنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا عمران خان نے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولرٹی آتھارٹی کے نوٹیفکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس کی سامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر بن اللہ نے کی اور اس دوران عمران خان کی جانب سے بریسٹر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے بریسٹر علی زفر نے عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتنے شارٹ نوٹس پر کیس کو اسلام آباد کے لیے مقرر کرنے پر عدالت کا مشکور ہوں ملک میں صلاب کے باعث صورتحال خراب ہے عمران خان صلاب متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن پیمرہ نے عمران خان کی تقریر براہ راست نشر کرنے پر پابند ہی آیت کر رکھی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان بے نقاب ہو چکے اور اب پکڑے جانے سے بچنے کے لیے ہر ادارے کے خلاف مسلسل مہم جوئی میں مصروف ہیں عمران خان اتنے نیچے گر جائیں گے یہ میری توقع سے بھی بالاتر ہے ہم سب کے لیے ہمیشہ اور ہمیشہ صرف پاکستان کھپے ہے پاکستان پیپسوالٹی کے چیرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ صلاب نے پاکستان میں تباہی مچا دی پندرہ سو سے زائد جان بھگ جبکہ تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد انسان متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ جنوبی پنجاب بلوچستان اور سندھ کے علاقے پر مشتمل چاروں صوبے متاثر ہوئے صلاب سے متاثر افراد نے اپنی تمام معلومتہ کو گوا دیا ہر پاکستان کو مصیبت کا شکار اپنے ہمبطن کے لیے ہر ممکن اقدام بروئکار لانا چاہیے